مونسن بارشوں کے سلسلے نے کراچے میں تباہی مچا دی آج پھر بادل برسے اور جم کر برسے شاراہیں، سڑکیں، گلی محلے ڈوب گئے گلستان جوہر، ایمہ جنا روڈ، صدر، نیا نازم آباد، لانڈھی، تحال، زیر آب نشیبی علاقوں کا زیادہ براہال مختلف حادثات میں 18 افراد جابہک سندھ حکومت نے کراچے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا کراچے میں 12 گھنٹوں کے دوران بارش کا ریکارڈ بن گیا بادلوں نے 12 گھنٹے میں 230 میلی میٹر پانی برسایا 26 جولائے 1967 کو 24 گھنٹے میں 211 میلی میٹر بارش ہوئی تھی کراچے میں بجلی گائب تو پمپس پر پیکٹرل بھی نہ آیا پیکٹرل پمپس پر جنریٹر بھی چل چل کر جواب دے گئے متعدد پمپس پر پیکٹرل ملنا بند عوام کا رشت لگیا لاہور سمیت پنجام میں وقفے وقفے سے بارش لاہور کے علاقے سگیاں میں مکان کے چھت گرنے سے چار افرام جامحک گجرابالا جیلوم سرگودہ ناروال ساہیوال راجنپور رینالا خرد میں بھی بابل برسے مہتبہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی اگست کے آخری دن اور ستمبر کے پہلے ہفتے بادل برسیں گے پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بارشیں ہوگی گلگت پلتستان اور کشمیر میں توفانی بارشوں کا انکار فواب چودری کی ایک بار پھر صوبائی حکمتوں پر تنقید کہتے ہیں وہ ذرائع آلہ عاصل درجے کے ہو تو انتظامی معاملات نہیں چلا سکتے آج شہری سہولتیں نہیں پولیس کا نظام تباہ ہے پاکستان کو انیس سو پینتیس میں بنائے گئے نظام سے نہیں چلایا جا سکتا چودری شجاعت حسین سے مختلف مسلم لیگی رہنماؤں کی ملاقات کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرایا جائیں کاف لیگ بلدیاتی الیکشن میں پھرپور حصہ لے کی ساری سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخاب میں اپنا اپنا امیدوار کھڑا کریں امنسٹی انٹرنیشنل نے نئی دیلی میں ہندو مسلم فسادات میں پولیس کو ذمہ دار قرار دے دیا ریپورٹ میں کہا گیا پولیس نے انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر مظاہرین پر بدترین تشدد کیا مسلمانوں کی جان مال اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے موسیقی